الحمدللہ اللذی خلق الموت اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم لیبلوکم ایوکم احسن و ملا والسلام علام اللہ نبی بعدا وعلا آلی وآصحابی اللذی نعوفا وحدا ام مابد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب نغفر لنا والإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا اینکا روف اللہ حیم سبعان ربك رب لیس دیم ما يسفون سلام علا المرسلین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہو یسلون علا النبی یا ایوہا الَّذین آمنوا سلو سلو وعليه بسلموا تسلیما اللہم سل على محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان نقحمیت مجید اللہم بارکتہ علا محمد وعلا آل محمد کما بارکتہ علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان نقحمیت مجید خواد اچھا کرو بھئی بیربانی فرماؤ موززینِ محفل زیوکار احباب دوستو بزرگو بھائیو عزیز ساتھیو اجدی اس مختصر دینی محفل دی غرز و غایت تساں احبام دے علم ویچے مرہوم و مغفور بھائی علیہ دلہ خان اور مرہوم بھائی ممتاز خان سہب دے عیسیٰ لے ثواب دی خاتر اجدی اے دینی مجلس انعقاد پسیر ہو رہی ہے تاجدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فوت ہون والے بندے دی مثال ایمے ہوں دیئے جی میں کوئی بندہ پانی چھ گڑھتا پیا ہوئے آپ نے فرمایا ہے پانی دے اندر بڑھنا لینو انتظارہ ہونین کے کاش اس مصیبت اور پریشانی بھی جو میں نے کوئی گڑھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے فوت ہون والے بندے نو اس تووی زیادہ شدت نال انتظارہ ہونین کے کاش میڈے واسے کوئی مغفرت دی دعا کریا جس ویلے انسان دنیا تو ٹن ونجے بخاری شریف دے لفظ کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ازا مات الانسان ان کا تعمل او کما کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے فوت ہون والا بندہ وفات تو بعد اپنی مرضی نال نیک آمال نہیں کر سکتا نماز روزہ حج عمرہ صدقہ زکاة خیرات تلاوت سارے آمال دا دروازہ بندے صرف ترین صورتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او باقی ہیں اگر فوت ہونالا بندہ آپ دی زندگی دے اندر کوئی صدقے جاریہ کر گئے کھو کھٹوا گئے ننکہ لوا گئے دین دی خدمت کر گئے جتنے تک لوگ فیدہ حاصل کرے دے رہا سن اس بندے نوی سواب نال نال ملدہ رہا سی نمبر دو آپ نے فرمایا کوئی بندہ دین دا علم پڑھا گئے جتنے تک اس دے شاگرد شاگرد نہ دے شاگرد اے دین دے تعلیم تے تعلیم پڑھا مندہ سلسلہ جاری رہا سی اس سازنوی سواب نال نال ملدہ رہا سی نمبر ترے آپ نے فرمایا او والدن سالحو یدعو لہو او کما کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہون والا بندہ آپ نے پچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے نیک اولاد والدین واس سے دعا کرے دی رہا سی والدین کوئی سواب نال نال ملدہ رہا سی حدیث پاک بھی چاہے آپ دی خدمت دے اندر صحابی حاضر ہوئے حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے میں اپنی والدہ واس سے حج کرنا چاہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کر اللہ کریم اس حج کرن دے سواب نال تیری فوت ہی منالی والدہ نو مالا مال کر چھوڑے سی حدیث پاک بھی چاہے کہ فوت و مانوالے بندے دے اللہ یکدم درجے بلند کر چھوڑے دے اوہ حیران ہو کہ پوچھ دے اللہ اے درجے کیوں بلند ہو گئے رب کائنات جواب دے دنیا دے فلانے بندے تیرے واس سے پخشید دعا کیتی ہے میں اللہ تیرے حق کچھ قبول کر کے تیرے مقامات بلند کر چھوڑے پچھلا گل تا سواے دعا دے تے سبر دے کوئی سرمایہ ہی نہیں ایتحان حکرو تمہیدی گلہ جری گل مقصودی میں سنونا چاہنا سارے ساتھی ہور کرے اور میلوڑک ہے جتنے دنیا دار مال دار زمیدار بیٹھے ہوئے گل دل دی کھڑکیاں کھول کے سننیے صحابہ اکرام دے شاگرد اور امت دے علمات اولیاء کرامی جو بہت ہی بڑی قداب اور شخصیت سارے سارے امت دے مسلمہ دے اولیاء کرام دے سلسلہ بن مکمل تھی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں ایک دوست دی ملاقات وستگیا او دوست تیاری کر کے تیرے پاسے ونیند تھی تیار رہی اکھنگا حضرت اگر تساں میرے مہمان خانے تشریف رکھو تواری مرضی میں ہی تقریب دے اندر شرکت وستے جا رہے ہیں تساں نال آمنا چاہو تواری آپڑی مرضی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں تنے نال چل دا دوست گھنکے گیا ہی جنگا لیچ بادشاہ وقت بھی آیا ہوئے بڑے بڑے حکما وزراہ اووی نال جنگل دے درمیان دے اندر ہی خیم ہے بڑے بڑے حکیم طبیب طب دے ماہر خیمے دے اندر داخل ہوئے تھوڑی دیر بعد باہر نکل ہے تھوڑی دیر تو بعد بڑے بڑے وزیر اندر داخل ہوئے باہر نکل ہے سب تو آخر دے اندر بادشاہ وقت خیمے دے اندر داخل ہویا باہر نکل آیا چلو جی ساری عوام کھٹ پڑ گئی آپڑے اپڑے گھرنو روانہ ہو گئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دوست نو فرمایا ماملہ سمجھ نہیں آیا اے خیمہ کیا ہے تے بادشاہ وقت دا آونا طبیبان دا اندر وجنا وہ زرار دا اندر داخل ہونا تے باہر نکلنا اے ماجرہ کے ہے دوست آخر نگا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اے جنگل دے درمیان جرا خیمے خیمے دے اندر باہر شزا دے دی کبر ہے بادشاہ وقت دا ہکو بیٹا ہی جوان اس مقام تے فوت تھیا اتھاؤ دی کبر بنائی گئی سال بعد بعد شاہ سلامت اپنی ساری عوام تے او دے دارا نو گھن کے آن دے این کبر دی زیارت وصے تے بڑے بڑے طبیب تے حکیم اندر ون کے آخر دن شہزادہ اگر حکمت نال کوئی کہن دی زندگی ودا سگدہ ہوندہ تا سالے تو بڑا حکیم اس وقت دنیا دے اندر نئی اسا اپنی دوائیا نال تیری زندگی ودا گھن دے لیکن جس ویلے موت تے فیشلے آونین اتھاؤ طبیبانیاں دوائیاں ناکام تھی وینین وہ زرا داخل تینین خیمے ویچ تے واپس آنین شہزادہ اگر دولت تے مال تے پیسے نال کوئی کہن دی زندگی لمبی کر سگدہ ہوندہ اسا تیری زندگی ودا گھن واسدے دولت تے مال قربان کر چھڑے دے لیکن دولت تے مال اے موت تے محلے تے اندر ناکام ہن مال تے دولت نال کوئی کہن دی زندگی نہیں ودا سگدہ آخر تے اندر بادشاہ داخل تینین ہے تے بڑے افسوس نہ لگ دے اگر تخت اور بادشاہی دیکھے کوئی تیری زندگی ودا سگدہ ہوندہ تو میں آپڑی ساری شاہی قربان کر کے تیری زندگی ودا گھن نہا لیکن جسے لئے اللہ موت دے فیصلے کر چھڑے اُتھا بادشاہی جواب نے بھی دیا ایک ایسی حقیقت ہے موت جس سے انکار اج تک کائنات اچھ کے بندے نہیں کی تھا ایک غلط میں دوستان سنوئیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی دی جری غلط میں سنونا چاہنا بھائی ممتاز خان دا جنازہ پڑھا من تو پہلے بھی میں ایک غلط سنائیے دوبارہ دورہ من لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی میفے لئی صحابہ کرام دی جماعت حاضر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوہ حرزانہ کتنی دفعہ موتنو یاد کرے دیوہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوہ اردگر لگی اللہ دی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے میں فجر دی نماز پڑھ گھننا میرے دل دے اندر خطرے پیدا تھی ون لگوے نن پتنی موت میں نوہ پیشی دی نماز تو نی محلت دے دیے کی نئی دے دیے جیسا اک اللہ شاباش شاباش تو سام موتنو بڑا یاد کیتے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نوہ تو سن سورتانہ کتنا موتنو یاد کرے دیوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ اردگر لگی اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیرے میں زور دی نماز تو فارغ تھی نا تل دے اندر خیالہ ملنگوے نن پتنی موت میں نوہ دی کر دی نماز تونی بھی محلت دے دیے کی نئی دے دی ہے سارے صحابہ اگرام دعام صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دیا ہے تے آخر دے فرما مل گئے ہیں کہ ما زکرتو موہا حق کا سکرہا او کما کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُسا موت نوہ بڑا یاد کی تے بڑا یاد کی تے لیکن جی میں موت نوہ یاگن دا حق کئی حق تونے گلو ادا نہیں ہویا صحابہ اگرام حیران لے گے ہیں فجر دی نماز تو باسنو زور دی امید نہیں زور دی نماز پڑن تو باسنو اثر دی توقع نہیں اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تُسا بیان فرماو موت نوہ یاگن دا حق کی میں ادا ہو سکتے ہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے بلن میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نمازی چاہ سجے پاسے سلام پھرنا السلام علیکم ورحمت اللہ دل دے اندر خطرہ پیدا ہوئے دے ہیں پدنی موت میں نوہ کھبے پاسے سلام پھرنا موقع دے دی ہے کہ نئی دے دی معاف کر ایسا کتنا یاد کی تے ہرولے دنیا دنیا مال پیسہ زمینہ جہدادہ کوٹیاں گڑیاں یہ فکر دے چند ہے زندگی مگ گئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کی تیئے حدیث پانگوی چاہے ہیں مٹی دیوتے ہتھ مار کے ہیں تیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی تے ہیں صحابی بول پی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علماء قریبوں بین یدیک اللہ دے معاف پانی تا سامنے ہے تے جس ویلے پانی ہوئے ہیں اس ویلے تا تیمم کرن دی یادت نہیں ہے سامنے پانی نصرہ دا پیئے ہیں اُتھا بن کے وضو فرما گھنے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تے یمم میں جلدی جلدی تا شروع کی تے ہیں پتنی موت میں نوں پانی دھونی پہنچان دی محلت ڈے دی ہے کے نئی ڈے دی اس ویلے مال دنیا پڑ پڑ تسبیر دنیا داری دی اتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد ویچ کدی پیر نہ پاوے نیوی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایمیں کھاوے جی میں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے موتی آسیاں مٹھی قرآن پاہ دے الفاظ یہ میرے سامنے ستاروں پر سورتنا سورت الانبیاء اور رب العالمین دی لا رحم کتاب اللہ فرمی دے وما جعلنا لے پا شرم من قبل کل خلد آفا امیتا فهم الخالدون آیت نمبر چوتیسا سورت الانبیاء ستار و پراہا آم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھڑ لگے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹر گئے ہیں قرآن پاہ دی آوازی بن تھی مجھنئے ہیں آم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے ہیں اسلام تی دعوتی ختم تھی مجھنئے ہیں آب تا دل بڑا دکھی ہوئے ہیں چوڑویں بارے دے الفاظ سورتنا سورت الحجر میرے سامنے چوڑویں پورا اللہ فرمین نروالا قد نعلم انہ کا یزیگ و صدروں کا بیمایا کولون اے میں حوالے تیوں لی رکھی ہوئے ہیں میں اللہ اچھی طرح جان گا ہاں دشمنجریاں گل نہ کرے دے پہن توڑا سینہ مبارک تنگ تھی دا پیئے ہیں پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب تُسا نڈیوے ہیں میں لہاب جواں نہ دل کر لگاں اے قرآن پاک دی اللہ نے آیت نہ دل کر چھوڑی ہے فرمایا بم آج النا لے بشر من قبل کل خلد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کریم عاب صلی اللہ علیہ وسلم تُو پہلے کہے انسان وہ ہمیشہ زندہ راہ ونواز سے نہیں بڑھایا جرامی دنیا تے آیا ہے ٹرنا سروریسا جے گر تُسا دنیا دو چلے گئے تو تو اڈے دشمنہ بھی ہمیشہ نہیں رامنا اے تا خوشیاں تاں کرنہا جو تُسا ٹرنا ہوئے آتے انہا ہمیشہ رامنا ہویا ہفتہ علی نمار اجری گزریے روکڑی دے اندر ہیک بندہ فوتو ہے جہیں دی عمر ہیک سو ستاوی سال آئی ہے اسے ہفتہ علی نگا لے آسا مہینہ دو پہلے اس نال ملاقات کی تھی آخر لگا مولانا سیب ہیک سو ستاوی سال میری عمر ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنی پانچہ ٹیم اللہ دے گھاری چاہ کے جماعت نال نماز ادا کرنی اللہ دی قدرت حیران ہو گئے میں دسنا اے چانا دوستانو عمر جتنی بھی لمبی ہو مجھے ہیک سو ستاوی سال آخر موت ہے سال پہلے پنڈی گھیپ دے علاقے چھ میں نو میس بانا کھڑ گا خان سیب ہی گزارش ہے کہ دسو میرے والے سیب مہمان خانے تک آ نہیں سکدے تے دوسرا سرا میں پردہ کروینا گھاری چاہ کے والے سیب نال ملاقات تک کر گئے نو بہت بڑی خوشی نال اس پردہ کر آیا میں گھر دے اندر پہنچا والے سیب چار پہی تے بیٹھے ناکھنے کہ بیٹا اٹھارہ سو پچھتر دی میری پیدائش ہے حیران ہو گیا سو ہیک سو چالی سال عمر کچھ عرصہ پہلے اندر پوتر نال تلہ گنگ میری ملاقات ہوئی میں کہ بیٹا سنو کہ ڈالا جان بلکل ٹھیک ہے وال دوبارہ کالے ہو گیا اندر بلکل موتیاں گو چمک دیا اندر حافظہ ٹھیک نظر ٹھیک میں حیران ہو گیا ہیک سو چالی سال تلہ گنگ دے علاقے اتحاد لیٹیج میں ایک بند نال ملاقات کی تھی قادی سنولہ صاحب انا دنا ہی جس ویلے میں ملاقات کی تھی ہیک سو ستامن سال انا دی عمر آئی چند سال پہلے افوت ہوئے نو ہیک سو ستامن سال آخر موت ہے حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت ہی چاہ کے مسلمان ہوئے اس ویلے انہ دی عمر ڈھائی سو سال آئی پنجھا سال اسلام قبول کرنے تو بعد بھی زندہ رہے ہیں آخر موتیں ہمیشہ راوانا علیہ صاحب صرف اللہ دیئے قرآن پاک دہوالہ سنو موٹا کرو اچھا کرو مہربانی فرماؤ سورت نا سورت الفرقان انیسوہ پارا میرے سامنے آیت نمبر اٹھا من یہ حوال ہے فرمایا بھروسہ رکھو میری حبیم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات دے اتھے جہدے دے موت کڈائی بھی نہیں آنے او اللہ ہے ایمان دار ساتھی اچھا اللہ دا نا چاہ سن میں توانے بس سے دعا کرے ساں سارا زبان دے تالے کھول کے قرآن دیتا عید کرنئی ہے اے زمین دیہاڑے کیا مات دے توانے میرے حقی جگوائی ڈے سی انشاءاللہ کیسا اللہ دا نا چاہیا ہائی قرآن پاک دا کیا فیصل ہے ہمیشہ زندہ رہانا اللہ صرف کون ہے اے قرآن پاک ہے ہونہ والا سنو جس ویلے فیصلہ ہو گیا کسے پنت ایک نہیں سنو ترے چیزیں سینجری اللہ نے پوری کائنات اندر کینو ناید سیاں اللہ کرنے موتا ٹیمی کینو ناید سایا موتا سباوی کینو ناید سایا موتی جگوی کینو ناید سایا یہ ترے چیزیں مخفی ہیں میں بھائی نیت اللہ خان دی تازیتیں آیا تاں چار پائی تے باہر گلی تے لیٹو ہیں ممتاز خانوں نے میں گب شب لیئے انہاں آئی کیا اندازہ ہے بچہ دنیاں بعد اسا میں انہاں دا جنادہ پڑھا ہوئے اسے لیتا ہے انداز ہی نہیں خوبصورت گفتگو گب شب حالوال حسامدہ جی میں انہاں دا مزاج آئی لیکن ترے چیزیں اللہ مخفی رکھیا موت دا وقت موت دی جگہ اور موت دا سبب قرآن پاک دے الفاغین اکوی سپارے ویچا سورت نا سورت لکمان کی سمپراہ فرمائی ان اللہ اندہو علم الساواہ وینزل اللیس ویعلم ما فی الارحام وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ عَضَا تَقْسِمُ عَضَا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مِنْ اَيْ اَرْضٍ تَمُوتْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ آیت نمبر چونتی سورت لکمان کی سوا پر میرے سامنے ہے ابو جعفر منصور امام ابو حنی فرامت اللہ لے دے تورد امیر المومنین راد نو ستے دے خواب تے اندر اسرائیل ندر آئے سموت اللہ فرشتہ تو کونے آکھ لگا میں ملگ الموتاں اسرائیل ابو جعفر منصور امیر المومنین کم گئے ہیں آنکھا لگا ازرائیل دس میڈی عمر کتنی باقی ہے اسرائیل نے حد دی پانچ اگلیدہ اشارہ کی تھے آگ کھل گئی ہے باقی رات دائسہ بڑی بیچینی تے پے قراری دے اندر امیر المومنین گزارے ہیں پدنی پانچ ڈی باقین پانچ ہفتے پانچ مہینے پانچ سال سبیرے دربار لگے ہیں ابو جعفر منصور نے خواب پیان کی تے دربار ویچ تعبیر ڈسو کہ دربار انہوں تعبیر سمجھ نہیں آن دی پئی امام ابو نی پارا مطلع لے تگل پہنچیے امام سیبرہ مطلع لے فرمایا امیر المومنین نوہ کھوہا اے پانچ ڈیوارہ بھی نہیں پانچ ہفتے بھی نہیں پانچ مہینے بھی نہیں پانچ سال بھی نہیں اتم ملک الموت اس رئیل غیب دی پانچ چابیاں دا اشارہ کر گئے حضرت او غیریاں غیب دیاں پانچ چابیاں ستمہ پارا سورت نانا سورت نانا میرے سامنے ہے فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُ هَا إِلَّا هُو آیت نمبر انسٹھ تور سامنے کھولی بیٹھا میں انگلی رکھی ہوئے حوالے دیوتے فرمایا غیب دیاں چامیاں صرف اللہ کریم دے کولن غیب دی چامیاں اللہ دو بغیر کوئی نہیں جاندہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیب دیاں چامیاں پانچ چابیاں سنیں پہلی پہلی عیم دی چامی اِنَّ اللَّهَ عِلْدَهُ عِلْمُ السَّاوَا قیامت علم اللہ دے کولے ہے اللہ دو بغیر کوئی نہیں جاندہا جو قیامت کا ڈڑا مانی ہے تِن نمبر دو عیون سلو العیس بارش کتنی آمنی ہے کیری زمین فیدا ہونے ہے کریم دے شروع تھی منی ہے کریم دے رکنی ہے اِن پارش دے بارے مکمل علم اللہ دو بغیر کوئی نہیں جاندہا جو قول نہیں دنیا دار سوال کرنے ساڑے دے مولانا صاحب اِن مقمہ موسمی آتا لے دس نیرے دے بارش تھی منی ہے یو گھج رہ سکتے نا بارش ہونے دے امکان ہے کتنے قطرے زمین تھی آمنین کریم دے شروع تھی منی ہے کریم دے رکنی ہے کری زمین نو فیدا ہونے کری نو فیدا نہیں ہونے پارش دے بارے مکمل علم اللہ دو بغیر کیدے کول نہیں نمبر ترے ایم دی چامی وَحِعَلَمْ مَا فِرْلَلْحَامْ دنیا دے اندر چتنے بھی مادہ ہن پہ چرندہ میں چون پرندہ میں چون درندہ میں چون انسانہ میں چون تے ہر ہر مادہ تیرے ہمی چھا جو کچھ بھی ہے اللہ دو بغیر کوئی بھی اوندے بارے نہیں جاندہ چی ڈاکٹر ڈس نی دے دے ایٹرا ساؤن ڈال بچہ ہے یا بچی سادہ علم تا سباب دا موتاج ہے اللہ دلم تا سباب دا موتاج نہیں ڈاکٹر ڈیو گج دا سک دن بچہ ہے یا بچی یہ ہے امر دی کتنی اونی یہ ہے زندگی کی تھا مدرنی سا کھاننا پیمنا گری شائی سا اے ساری زندگی دے متعلق ہر بچے دے بچی دے بارے مکمل علم رکھن والا صرف اللہ ہے تے چوتھی خیم دی چامی وَمَا تَدْلِي نَفْسُ مَعَضَاد تَقْسِ مُعَدَا بندے نے کال کے گرنے اللہ دو بغیر کوئی نہیں جاندہ مَا تَدْلِي نَفْسُ مَعَضَاد انسان سوچے دا کچھے تے رحمان کرے دا کچھے تے پجویں غیم دی چامی وَمَا تَدْلِي نَفْسُمْ بِعَيْي عَرْو دِلْتَمُوچَ بندے دی مود کی تامنی اے کڑڑا منی اے بھی غیب دی چابی ہے اللہ دو مغیر کوئی نہیں جاندہ تے جو پوچھے میری عمر کتنی رہا دی اسرائیل اسرائیل اشارہ کر گئے غیب دی چابیاں بھی چوہے سوال اے میں نا جاندہ تے ری عمر کتنی باقی ہے علم اللہ دے کھولے اے بھی غنیمت سمجھے کہ موت اباد جنازہ نصیب تھی وے قبر نصیب تھی وے تے بخشی تھی دعا دے چند بندے نصیب تھی وے بے شمار واقعات دنیا چھے بندہ فوت تھی ہے موت اباد نہ جنازہ نصیب تھی ہے نہ حسن نصیب تھی ہے نہ قفل نصیب تھی ہے نہ قبر نصیب ہوئی ہے مکہ مکرمہ دے اندر ہے مقبرت المولا جنت المولا ساتھی میں نو ہنگے سلانی دے دوست دن میں دے حاجی امجد صاحب حضرت اے سا دے ماں میں دی کبر ہے جنت المولا اگلی گل ہاں اور نال سویں سارے دوست پیتری چالی سال سا دے ماں میں گزارے دوستا کھنگا مکہ شریف تے بڑی حسرہ تے کاش جنت المولا دے اندر قبر نصیب تھی وے لیکن اج کل سعودی حکومت دا قانون اے ہے کہ اگر مقامی کوئی سعودی بندہ فوت تھی وے اس نو تا مقبرت المولا ج کبر نصیب تھی لیے تے جرا باہر ملک دا بندہ اتھائیں فوت تھی گیا ہے اس دا قبری سان الگ ہے چناسہ پڑھا گیا ماں میں سارے دا حرم پاکچ دوستا کھنگے جس وے لے میت گھن کے اساں پہنچے ہیں جرا اوقاف تی طرفوں قبری سان مکرر رہی قبر دے قریب سامنج کے میت رکھیے سعودیہ لندہ فون آگئے سبر بھئی سبر حسنہ کرے میت رہوں قبر دے اندر نہیں لہمنا اساں حیران ہوگئے سعودیہ دے بندے آکھر لگے جس وے لے کعب شریفی جو جنادہ پڑھ جے تے میتاں چاہیاں اسے میت تبدیل ہوگئی ہے تُساں ساری میت ہنگے آگئے ہوگئے اساں حیران ہوگئے دوست میں انہوں آکھر لگا اساں چیرہ کھول کے لٹھا ہوتا سعودیہ دا بندہ آئی تُساں ساری میت ہنگے آگئے ہو میت تب سبر کرے سعودیہ دے بندے آگئے انہاں اپنی میت وصول کی تھی دوستہ دے اسائنال ٹور پہ ساری میت گئی پہ یہ جنات المولا چاہ کہتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دفنے کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بیٹے دفنن کہتا کئی صحابہ کرام دفنن اساں پہنچے آپنی میت وصول کرنی ہے بہرلے قبری سانے کھنم نے جس ویلے میت وصول کرنے ساں پہنچے تجری انتظام یہاں ہی قبری سان دی جنت المولا دی انہاں کا نا بھائی جری میت اتھا آوانی او نائم آئے سک دی قبر اسی ہاں دے نصیب تھی سی یہ قسمت نہیں آگا اللہ اوہ جری گل ہون سوڑا منا چاہنا آوہ سوڑے سورت دنا سورت تحریم اٹھاوی بارہ میرے سامنے رب العالمین دل ریب کت اے دل سوچا قرآن سنت منڈا نے دوستوں سارے کوئی بندہ موت تو پاک ہے نہیں یہ نشاکے ہو نہ بولے کوئی موت تو پاک ہے نہیں موت تو پاک دا صرف اللہ اچھا اے تکل گئی مک ہون سنے سورت دنا سورت تحریم اے حوال ہے آیت نمبر اٹھ فرمائے جرل موت بارے یقین جو آمنی ایمان دارو کم کرا کروہا یا آ 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 سیڑ تے بیٹھا تے کن چا پکڑے تے جروہ گلی روانہ تھا ہی آتا اللہ نیازی دی کیسے لاری تھی انتے چپ کر بیٹھے ہمار کا خلور جان دے گانے لاری تے یہ تے درے گرانی توب ہے اے توبہ نا توبو سچے دل نال توبہ ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر ایک اوراں تاں گئی مدینہ تیبہ بیچ ارد کرنگی اللہ دی حبیم سک میں ہوں لوز ٹاک دا مخالفہ سنجیدہ لفظ میں استعمال کرنے اور تو ساں کریں اللہ دی حبیم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو حد انفاقی معلی میرے تو غلد کم تھی گئے ہیں اللہ دی مامون صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ ہاں میرے دے شریعتہ کانون نافذ کرو شریعتہ کانون تا یہ ہے کہ جیرہ اینیاں بندہ شادی شدہ مرد ہوئے شادی شدہ عورت ہوئے ہیں اے غلد کم کرباوے ہیں چار گوابی گوائی دے چھوڑیں پترہ نشانہ پڑا بڑا گے ختم کر لیتا ویسی اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک گریگل کرے دی پائیں حضرت غلط بھی آنی نا پائی کرے دی میں دے غلط کام دی تلیل میں دے پیڑ دے اندر پچہ بھی موجودے نا کیوں ہی قرار کی تا ہی ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی تغلیف دے سدا پرداش کر انسان لیکن آخر دی سدا پرداش نہ کر سکتی آب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلی وانی اس حالت دے اندر کہ نہ جہ بچہ بھی تیرے پیٹی جووے اسا شریعتہ کانون تیرے دن آفن نہیں کرنا جس بلے بچہ پیدا تھی بنجے اتام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل چاوے کبھی لاچو ہے نا نا لفظہ تلو کئی تیجر بلے بچہ پیدا تھی گئے کچھ مہینہ بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمتی جائیے حضرت اندہ بچہ پیدا ہو گیا ہے میرے دے شریعتہ کانون نافذ کرو تاکہ آخر دی سدا تو میں بچ ونیا آب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلی وانی جتنے تونی بچہ دودھ پیمانا لے اوہ تونی اصادر تھی حد نئی لامنی چلی گئے تری جی دفع گئے اللہ دے ابیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے نوڑے کو ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑا چایا ویس دودھ ہون پیمانا چھوڑ گئے آب صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماو ہون تا میرے دہ حد جاری کرو آہ ردی زدادو میں پچھونیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے دے کفالہ دا انتظام کیتے ہیں وارسہ دے ذمہ لائے ہیں دوسرا بچے دا خیال کرنے ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گڑا کھو دو اسنو کمر تونی اتار چھوڑو پتھران دا نشانہ بنایا گئے ہیں تیجرل مائی فوت تھی ہیں یہ آب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غسل دے کفند انددام کرو غسل دے کفند باد آب نے فرمایا صفوں بڑھو جنازہ پڑھنے انہیں سوال سنیں صفوں پتھی آگئے یا حضرت عمر کو آگئے حضرت ایک پہ کریں دے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے الفاظ حدیث پانک دی کتاب ممیچہ قیفہ تسلی علیہ وقد سنوچہ اللہ دے مابو صلی اللہ علیہ وسلم ایتا برا کم کرن والی اورا تی تو سیدہ جنادہ کی میں پڑھ دے پہ اوہا تاج دارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر ٹھے ٹھےر اے مائی اتنے سچے دل نال توبہ کر گئے اگر اس دی توبہ مدینہ تیبہ دے ستر گناہ گارہ دے دقسیم کی دی ونی لواسیات ہم اہو کما کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرے ستر گناہ گار عذاب دے مستحق کو ون ایمائی دی سچی توبہ انا ستر بندہ دے دقسیم کی دی ونی او سارے بھی پخشے ونی انہا توبہ ہوئے سچی توبہ ہوئے ڈریور آلی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریفی جدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دروازہ کھڑکے کیفل دا بڑا گناہ گار بندائی کیفل تاہیدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا کیفل نے دروازہ کھونے ایک عورتہ ہی کھلو دیئے پڑوں سے دروازے ہوتے ہیں کیفل میرا کھاما دنیا تو چلا گیا ہے چھوٹے چھوٹے محصوم بچے چھوڑ گیا ہے مہربانی کر اللہ دینوں تولتے مال نال نوازے ہیں بچان دفاع کہے میں بھی بک یہاں اللہ بس امداد کریا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا کیفل نہ کھڑ گئے ہے تاہیدار دی امداد کرے ساں اپنی عزت میں دے ہوا لے کر اس حد چاہ جوڑے یہ مطالبہ نہ کریا آج تک میری عزت محفوظ رہی ہے کیفلہ کھڑ گا نہیں نہیں جتنے دونیے میں لے مطالبہ پورا نہ کرے سے کوئی میں تیرے نال مالی تامن نہیں کرنا حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے معصوم بچہ دی بھگ دے پیاس دے کے عورت تیار تھی یہ کیفل نے دینا اور سونے دے سامنے رکھے تیجیس ویلے غلط کام دا ٹیم آیا ہے اس عورتی زبانی جو یہ جملہ نکل گیا کم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا عورتی زبان میں جو اللہ دے ڈرالا جملہ سن کے کیفل کم گیا ہے آگھر نہ گئے تینار وی تیڑے ہو میں گھنو مانیا آنا آتو بہل اللہ میں سچے دل نال توبہ کرنا جیرے گناہ کیتے ہن تا کیتے ان اللہ معاف کر چھوڑے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا مائی تا دینار سونے دے چانگے چلے گئیے وہا رات ہی رات وران کفل دے موت آن گئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا اللہ صویرے کفل دے دروازے دے بارو فرشتہ دو لکھوا چھوڑا ان اللہ قد غفر الکفل اللہ نے سچی توبہ دی وجہ دوں کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے سارے محلے لے جمع ہو گئے اتنا بڑا گناہ گار ایک ہی میں بخشا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا لوگاں دا شروع والسوں کے اوپڑوں سے عورت بھی آ گئی ہیں کہ کفل فوت ٹھیک ہے بخاری شریفی حدیث دروازے دے اتنا اللہ سادے پردے رکھے نا سادے شکر نہیں کریں دے پیچھلے ہمتاں دے اندر قانون نہیں جنو اللہ نہ بخشی ہا موت تو بات دروازے دے بارو اللہ فرشتہ دو لکھوا دے دائی اللہ یہ ظالم نو نہیں بخشا جنو اللہ معاف کر چھوڑے ہا دروازے دے بارو اللہ لکھوا رہ دائی موت تو بات اللہ اپنی رحمت نالے نو بخش چھوڑے اتنا سادے اللہ پردے رکھے نا ورنہ سادے حالات کے بڑھے نا جنو اللہ علیہ محلے لانکھے دروازے دے بارو لکھا کھڑو دے اللہ دی در وہ اللہ نے نو بخش چھوڑے ہیں حقیقت سمجھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے مائنے ماجرہ سنایا ہے کل اسے گھر میں ٹرگی گئی آیاں مالی تام ان میں طلب کیتے ہیں عیسیٰ کے عبیسیٰ میں دے حوالے کر تاں میں تیدی امداد کرے ساں تے میں اس نوہ کہت تاں کی اللہ ربک اللہ دو ڈرون یہاں بس اللہ دنا سن کے کیونکہ کم گئے سچی دل نال میرے سامنے توبہ جگی نیسا اسی توبہ دی برکتیں اللہ نے لادے ویچ سارے گنام تیرہمتہ پانی پھیرڈ تے توبہ ہوئے تو سچی ہوئے نا سادے لیڈریو نالی توبہ تنا ہوئے کتاب التوابین حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر قوم آگئی حضرت دعا فرماؤں اللہ کریم رحمت دمی دیوے روڑا پہ گئے بارشاں پاندن تو سینال چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام ستیرہ دار بندن اللہ کے پوچے میدان ویچ دعا مگ دے میں اللہم انزل لئینا من السماعی ماں مبارکہ اللہ برکہ دنی بارشتاں فرمائے رحمت میتاں چاکارا رب العالمین فرمائے میرے پیارے پیمبر میں اللہ کریم نے منگر دے باوجود وی رحمتی بارش نہیں وسانی جرے ستیر ہزار بندے نالیں کھلوتے نہ انہوں دے بیچ ہک میرے دشمن بھی کھلوتا ہوں جیتنے دونی میرے دشمن نہ نکل سی میلہ رحمت مینا بسے سان یہ تھا کوئی گل نہیں اللہ اس پاسے چہرہ پھیرانے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے فرما ملگے اوہر جی یادو اللہ کہے رہے بھئی اللہ دا دشمن نکلنا اللہ فرمایا چالیس سال تھی گین اسنوں گناہ کریں دے ہوئے اے نکل سی تا رحمت میرے نکلتے ہیں کے نہیں بھئی کوئی بندہ نہیں نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو جی وار فرمایا نکل جا تہری وجہ تو بارش بندے بھئی جلدے نکل کوئی بندہ نہیں نکلا تری جی دفع اعلان کی تانے کوئی بندہ نہیں نکلا رب اللہ نمین فرمایا ساڑی شرطے میرا دشمن نکل سی تا رحمت میرے سا موسیٰ علیہ السلام پریشان کیڑے بندے بھئی نکلیا اللہ دی قدرت چاہتا اللہ دا دشمن گناہ کرتا نہیں نکلا رحمت میرے ساڑی قرآن بھانگ دے لفظ اللہ فرما دے وَقُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِیمًا یہ میرے سامنے مالک کائناتی لارہم کتاب کھل لی ہوئی ہے سورتنا سورت البکرہ اللہ کریم فرمین اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کلام کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گلنا کیتی اپراہ راستے ڈریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانوں کی عرض کیتی اللہ بندہ تا نہیں نکلا ترے دشمن رحمت میرے کی ویس بھی ہے جواب سنے اللہ دا رب العالمین فرمے میرے پیارے پیغمبر میر رحمت تاوسر لگیے ملہ چالیس آل دے دشمن نال سلا کر چھوڑیے اللہ سلا ہو گئیے اوکی میں رب العالمین فرمے میرے پیارے پیغمبر جس ویلے تو سنت رہ دفع اعلان کی دل دا دشمن نکل جا ملوڑی خیصہ تھی یہ میرے ہاتھ اس بندے نے میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے اللہ فرمایا ہاتھو جڑیندہ چاہا تنالہ لے پندے بھی دیکھنے نا سبان نال مافی منگدہ تاوین نالہ لے سنہنے نا اکھیاں جو ہنجو ڈھاندے تاوین نالہ لگو پتہ نگ منجیا او بندہ دلی چاکھنگے آسی کاربائینا سنتا نا سمجھے تو کتاوین باہ اللہ چالی سال میں گناہ کی دن یہاں تے نو پتہ ہائی یا میں نو پتہ ہائی گونجے گر میں نکل گاہ ساری قوم دے سامنے میری رسوئی تھی شرمی گی تھی ویسی اللہ چالی سال دے گناہ مافچا کر اگو تو باپیا کرے نا با تیری نا فرمانی نکرے ساں بندے نے سچے دل نال تو مانگی تھی ہاتھ نہیں جوڑے سبان نال مافی نہیں منگیا اکھیا جو ہنجون نہیں ہے خالی دل نال مافی منگی میں اللہ کریم نے چالی سال دی دشمنی توستی تمنیل کر چھوڑی اللہ صلاح ہو گئی ہے اللہ فرمائے جی آگیا ماف کر چھوڑی جی آگیا تاں تا بارے شادی پہئی ہے موسیٰ علیہ السلام مردگینی اللہ ہون تا دکھا چاہو کیڑا بندے ہیں سلا جو ہو گئی ہے اور بلالامین فرمائے میرے پیمبر ہونوین نڈی کھے ساں اللہ سلا جو تھی گئی ہے ماف جو کر چھوڑی اور بلالامین فرمائے جی کر میں اللہ دکھا چاہ ہو سکدہ مطا کوئی کون دا بندہ مہنہ چڑے وے تانہ چڑے وے یوں بندہ نے جیدی وجہ دو بارش نئی آن دی پائی تے میں اللہ جن دی توبہ قبول کر کے جہدے گناہ ماف کر چھوڑا ہون دے بارے لوگوں دا مینہ تے تانہی برداش نا کرے نا آمین اچی اکھے دعا کرو اللہ ہر بندے نو کعبے شریف دا دیدار کراوے جس وے لے بندہ باب فہدہ لے پاسو داخل تھی وے خلاف کعبہ دے اتے موٹے موٹے لفظان آلے آیت لکھی ہوئی ہے اللہ کریم دے گران پال دی آیت جا خلاف کعبہ دے اتے لکھی ہوئی ہے بندہ تاخل تھی دے سامنے آیت مبارکہ نا دیران دیئے فرمایا میں یا ملسو انہو یزلیم نفسا سم یا صرف اللہ یا جد اللہ غفور اللہیم کعبے شریف جانہ لے گناہ دارو تُسا نراز رب دے ترتے نمی مہربان رب دے درتے اے ہو ساتھی میروڑی خیلت مبارکہ نا سلاما خصوصاً بزرگ لو جیرولے پندہ پڑھڑا تھی گیا ہے اتی رات دٹے میں مسلطے آئے ہیں اے او پڑھڑائی نے ساری جندگی ہیں ازان دی آواز سنو کے اے کننا جو لیا دے چھوڑیاں ازان دی آواز ہے ہی تے گانے دی آواز اچھی کر چھوڑی ازان دی آواز کرنی چنا ہوئے عجیب تا گا لے ہے جیرہ بندہ ازان دی آواز نہیں سننا چاندہ تے جے کر ریڈیو تے ٹی وی تے ازان شروع تے یہ تے چینل تبدیل کر چھوڑا ازان دی آواز نہیں سننا چاندہ ریڈیو تے ٹی وی تے میڈیا تے چینل تبدیل کر چھوڑا تے جڑے دنیا تو ٹڑ گیا ہے اون بورہ ساتھ ہیں جیب قرآن پڑھ کے سپلائی کرو پیچھو دنیا سننا نہیں چاندہ حالاتہ اے بندگن ساڑے محول تے معاشرے تے جیرے ویلے بڑھڑا بندہ مسلطے آو کے اللہ کریم دے سامنے روندے تے آخدہ کے تنگ دستی کہ جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاجوں کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں رب العالمین فرمے دے میں نو سارا پتہ اس گھڑے بندے لاہا جوانی کی میں گھلاریاں سا اللہ دینا فرمانی میں چا اللہ دی بہا مند میں چا پڑیتا گدہ ہی جسم دے اندار تے ہون جرے ویلے عمران ٹھل گئے دیکھن دیتا گدہ کھیان دے اندر کم دور تھی گئے قدم لڑکھنا من لگ گئے نہتا دے اندر کمڑ بارا شروع تھی گئے میں دا حضم نہیں کریں دا سنن دیتا گدہ بھی کننا دے اندر کم دور تھی گئے ساری جہدہ دے مال دے اُتھے اولاد کھاپے تھی گئے اُڈھڑا فکھرا پیاں ایک کمرے بیچ کوئی نیڑے نہیں ہاں دا کھانک کھانکے ساری رات گدار لی تیسا جبے سارے دنیا دے دروابیں برد تھی گئے آج اللہ یاد آیا مسلح تیاں کے جملے روگے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمیننا اِنَّ اللَّهَا حَيِّئِيُنْ قَرِيمٍ یَسَحِي مِنْ عَبْدِهِيَا اِدْرَفَا يَدَيْهِا يَرُدْهُمَا سِفْرَا اوکمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹے والا والا بڑھڑا بندہ جس ویلے اتھی راو دے ٹیم اللہ کریم دے سامنے رو دے اللہ کریم دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمین اللہ فرمین دے یہ بڑھڑے نوں کیوں معاف نہ کران میں نوں دے چٹے والا دو حیام دے حدیث پاکی چاہے جس ویلے بندہ اللہ دے سامنے حد چین اللہ کریم بڑے حیام والے اللہ بڑا کریمے بڑا مہربانے یا صحیح من عبدہی ادھر آفا یدین یردہما صفرہ اللہ فرمین دے میں نوں حیام دے یہ بندے دے اٹھے وے حد تنوں خالی کی میں ملاما توبہ ہوئے تو سچی توبہ ہوئے نا توبو الاللہ توبتن نسوحا آخری گل دھیان نال سنوے بات دعا کریں نا اب صلی اللہ سارا چونکہ زلہ اس ریتلے علاقے بھی ہیں نا میں بھاڑی علاقے دے اندر حدیث پاک سنونا تا انہوں اگل اتنی زیادہ سمجھ نہیں آسکتی جویں تھلدے لوگا نو آسکتی ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمین تھلدہ علاقے ریتے ٹپے سہرائی سہرائے ریگستانی ریگستانے ایک بندہ سواری دے سوار تھی کے میں دا پیئے پانی بھی نالے روٹی بھی نالے تے ٹپوں دے اندر سفر کرے دے کرے دے چھاں والا ترخت ندرائیس تھوڑی دے درہ دی چھاں تلے ارام کر ہی نا سائی کا ڈھڑ دو باد روانہ تھی ویسا اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمین سواری نال کھلا رکے بندہ اترہ درہ دی چھاں تلے لیڈ گئے لیڈڑ دی دے رہی بندے نو ندرائیس اٹھے اللہ سواری کونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمین سواری غیبے روٹی بھی گیا تے پانی بھی گیا تو سواری تے بتایا بھاج کے ٹپے تے چڑھ گئے چار جبھی رو دیکھ دے لیکن سواری ندر نہیں آدھی پائی بھاج کے ٹوچے ٹپے تے ون چڑھے آس پال دیکھ دے سواری ندر نہیں آدھی پائی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین بندہ سوچن لگیا ہے پانی بھی گیا سواری بھی گئی تے روٹی بھی گئی ٹپے ہی ٹپے نرے گستان تے تھلے تے گرمی دموں سامے کھڑک دی دھپے اگر میں پیدر چلنا شروع کی تو رسٹے دے پھڑک پھڑک کہ میں مر ویسا بھوک دس روٹی پانی کو نہیں یہ حدیث پاکھی چاہیے اب سن اللہ علیہ وسلم فرمین بندہ چھانت لے لیٹ پیا ہے درخت لے مہو تاں دیئے تدرہ دی چھانت لے مہو تاوے تڑپ تڑپ کی کیوں مرہ رسٹے تھے ساکھی کوسر صلی اللہ علیہ وسلم فرمین چھانت لے لیٹیں درخت لے ندران گئیے سے لازے دبادہ کھلیے سواری نال کھلوتی آئی بھج کے اٹھے پانی بھی ہے پیا روٹی روٹی بھی نال بھتی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمین بندہ دی زبان بیچوں نکلے ایدہ خوش تھی ہے پہلے تھا موت اندداری لیٹا پیا ہے آپ کھلے گے اللہ ہم انتاب دی وانا ربک اللہ تنو روٹی دی لوڑی اور کرے اللہ تنو پانی دی لوڑی اللہ تنو سواری دی لوڑی روٹی میں تنو دیتی ہے اللہ سواری میں تنو دیتی ہے اللہ پانی میں تنو دیتے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اختا من شدہ دل فرح او کما کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش تھی ہے سواری دے روڈی پانی ملن دو بعد مووی جو لگ غلط کٹ بیٹھیں اللہ نو کیری لوڑے سواری دی روڈی پانی دی اللہ تو روڈی پانی دو پاکے اللہ سواری علی مطاجی دو پاکے آکھنا دا چاہی دا حض اللہ میں نو سواری دی روڈی دے پانی دی لوڑے تے ہر شہدتی یہ ہے خوش اتنا تھی ہے غلط لازم ہوئی جو نکل گئے کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ و اشاند و فرہم بے توبت عبد ہی او کما کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمینے تا مثال میں تو نو سنے یہ ہے اصل گا لے سنا بنا چانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اے بندہ اتنا خوش نہیں اتنا خوش نہیں جتنا گناہ گان دی سچی تو ماندے کہ اللہ نو خوشی آن دیئے اصل ایک علاوہ نے سمجھے ہی ہے مو دھر کے دیامنی ہے تے پتہ ہی نہیں کرنا مجھے سادہ اتبار نہیں سفری ہویاں اتے سفری وجلائی کر سفر دا تیار سمانے کر تیاری سفران دی وجل سمانے مسافر خانے پین ٹکٹاں گھڑی مول نہ چڑے گھڑی بنج نہیں تے سب پکانے ہار سٹیشن تے آجد ہو سے گل سمجھے سولانے چنا سے دے ٹیم وقت باہ محدود ہو گیا آئی تے میں حدیث پاک پوری نم کر سگا وہ حدیث پاک پوری کر کے میں دعا کرے دا اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا جس میں لے پندے تے موت دا ٹیم میں ہے میرے بڑے بھائی نوں سے دعا کہ موت دا ٹیم میں مرتا ہوں سکرات لگے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بڑا بھائی آنگی اس کی حکم آ کھڑ لگا بھائی جان میں بڑی تیرے نال نکیاں کیتیا بڑے تیرے نال سان کیتے آخری ٹیمیں کچھ میری امداد کر اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بڑا بھائی آ کھڑ لگے تیری روح نکلن دی تیرے تیرہ میرا تلو ختم انتہ نہ کرے میں کتنے تیرے نہ لے سانتے نکیاں کی تیرے تو کہا نا بھائی روح نکلی تلو ختم اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بندے نے آخر ہے دوچے میرے بھائی نوں سے دو دوچہ بھائی آگئے تیرے نال بھی میں بڑیاں پھلائیاں کیتیا یا نا بڑا بھائی تنہ کر گیا روح نکلن دی تلو ختم تو کتنا میرا سانتے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نوچہ بھائیاں کھڑ لگے روح نکلن دو بعد میں تنو حسن دی انہیں کفن بمانے جناتاں پڑھنے کبر دندر دنو تفن کرنے مٹی پاون تو بعد تلو ختم یا من سلطہ اگوہ لیو سکھنا بھائی کبر تک نالا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بندے نے آکھڑے میرے تری جے بھائی نوں سے دو تری جا بھائی آگئے یا میں تیرے نال تا نیکیاں نہیں کیتی ہوں چگائیاں تا نہیں کیتی ہوں تو کتنا ساندھ دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین تری جا براں کھڑ لگے میں دنیا بجوی تیرے نالا کبر بجوی تیرے نالا حشر بجوی تیرے نالا جیرے بھائی تیرہ دو لگنے نیکیاں گناتوں ننوا سے اس بھائی بھی تیرے نالا صحابہ کرام حیران ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرہ وڈہ بھائیاں کھڑ لگے رونک لڑ دی تیرے تلو ختم اے بندے دا پیسہ دولت مالے حدیث پاک دے لفظ سنے دو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون العبدو مالی مالی وَإِنَّا مَالَهُ مِمْ مَالِهِ سَلَانْسَ آپ نے فرمایا بندہ داوہ گرد ہے اے مال میں دے جہدان میں دیئے اے کھوٹھی میں دیئے سمینہ میں دیئے آپ نے فرمایا نانا اے کھوٹھی میں دے جہدان میں دیئے مال آپ نے اللہ دے مہبوبو کیرے آپ نے فرمایا نمبر ایک ماں آکھا لفافنا جو بندہ کھا گیا حضم کر گیا ہے اے اپڑا مالی سا اوہ لابسہ فاملا جسم تے پا گیا ہے ہڈا گیا ہے اوہ اپڑا مالی سا اوہ آتا فگتنا نمبر درہ جرہ زنگی ویچ اللہ دے ناؤں تے دے گی ہے اوہ اپڑا مالی سا ایسو علاوہ جو مجھے چھوڑی میں دے اے بندے دا مال نہیں وارسہ دا مالیں پتنی و دعائی کرے سنے اس کے نہیں علمیہ تھا اے ہے سرگو تھے شہر دے اندر ہسپتالی چھ سارے دو سن انہ دا مریض داخل آئی میں ہون قرآن چھے بیٹھا مطا کو میں کوئی لوڈ مرہ لگا چوٹے دے لانت دوست میں نو بڑا رو کے دے ہن چکتا رہے انتے اس سنایا نال ہیک بڑھڑا بندہ آئی اس نو ٹوٹیاں لگیاں یا نالیاں لگیاں یا ایمرجنسی دے اندر بیٹھا ہون دا افسہ رہی میں ہون اکیرے ہون دے دے یہ میں نال سے دا تاکہ گلہ نہ تھی وے تو سا کھنگے رات دے دو ڈھائی دا ٹیم ہے آپڑے مہتات جرے ہونڈے ملاسم انہوں کو نال لاکھے آیا ہے سرگو تھے دے اندر وہ افسہ رہی آئے جیرے والے تے لفظیں اس سے اس سے کیا پٹھا مردہ کیوں نہیں والے دے بارے تے جیریاں سالیاں نالیاں لگیاں یہاں ٹوٹیاں لگیاں یہاں اکسیجن لگیاں اکسیجن لگیاں یہ اکسیجن علی نالیاں جسے بلے چھکیاں نسنا والے دیاں دو سو رو بھی یہ اکھڑ لگا سرے بیٹھ دے بلکل نال سرے مریض سے نال نہیں اڑھڑے والے نے تڑک تڑک کے اسے بلے جان لے دیتی ہے لا شرکے دور اولاد نو تین تو محروم رکھے سو تا نتیجہ یوں لیکن افسوس ہے کہ میں نو خیال نہیں ریا پرناہ میں کتاب نال گھن کیا ہاں کتاب میرے گل موجود ہے اس وقت ہی کوٹھی دے موجود ہے گھاری چھکی کراچی تو کتاب چھپیئے اٹھارہ نیہارہ ایک بندہ آغا خان ہسپیٹل کراچی داخل رہی ہے بیٹا ہوں دا ہکوئی امریکچ اس نے اطلاع کی تھی گئی ہے تیرے اببا بیمارے قریب المر گئے بچڑ دے امید نہیں آ اٹھارہ نیہارہ وہ بڑھڑا بندہ آغا خان ہسپیٹل ہی داخل رہی ہے جس ویلے بیٹا آئے ہے اببا فوت تھی جھکا ہی اور میں قرآن چاہی بیٹھا میں نوے لفظ بیان کرے دے ڈر لگ دے خدا دی قسمیں اگر لفظ نہ ہوں دے میں قرآن سنا وہا اٹھارہ نیہارہ چونکہ اببا ہوں دا شیو کرویں دا ہی اس سنت رسول منا کے تلے شٹنہ لہائی بدنصیب چونکہ اٹھارہ نیہارہ ہسپیٹل رہی ہے ڈاڑھی مبارک دے وال وطہ ہن جس ویلے بیٹا آمریکہ چوائے اسے لفظ آکھن یہ کیا واہیات شکل ہے نئین و صدا کے تے مردے پہ اوڈی ڈاڑھی منا کے دفن کر آیا سا کتاب میں نے کہو لے اولاد نو تین تو محروم رکھے سو تا موت تو بعد نتیجے یہ نہیں کر رہے آپ نے فرمایا ترے مال بندے دے آپ نے جرہاں کھا گیا ہے حضم کر گیا ہے پا گیا ہے جسم تھی کپڑا ہڈا گیا ہے تھی اللہ دے نہ آتے رہے گئے باقی دا وارسان دا مال ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمین بندیاں کہ رو نکلی تا لو ختم میں بندی دی بھائیاں کہے میں حسل دے ساں کفن دے ساں کبر من کے دینوں لہے ساں اس صبح تا لو ختم اے بندے دی قوم قبیلہ تھے پیرادری یہ چنازہ پڑھ کے حسل کفن تو بات تفن کن تو بات پیرادری پیچھو تے والا منے ہے تھی نمبر ترے جرہاں بھائیاں کھڑ لگے دنیا چی نالاں کبر بچویں نالاں کیا مد دیویں نالاں اے بندے دے آپ نے سندگی دے کیتے ہوئے نیک عمل ہی ناں باقی کھین کوشش نہیں مجھ نہیں اللہ اللہ بیلی سجن ٹوڑے ویندے سونے مکھتے پر دائے غتمیاں مکھا سا مونو سڑے دے فوتھیا بندہ چیرے تے کپڑا غات چھوڑا نے اللہ اللہ بیلی سجن ٹوڑے ویندے سونے مکھتے پر دائے غتمیاں آکو کھولنے نہیں مو بولنے نہیں پیروں ننگے تے خالی حتمیاں راج راج دیکھو مو سجن دا راج راج دیکھو مو سجن دا یو بیلہ نوال سیاں وطمیاں غلام فقیراں موے والدے نہیں غلام فقیراں موے والدے نہیں تونے اکھیاں رو من رتمیاں ہر کے ٹوڑونے نہیں اگر کام موانے تھے بندے دا ایمان کام موانے تھے نیک احمال کام موانے اللہ الفاظ قبول فرماوے بھائی نیت اللہ مرہوم واسے ممتاز خان ونہ واسے دعا کرے نا بھائی عزیزونا دی ماشاء اللہ آجی بھائی امتاز ہونا تو بات بھائی عزیزونا انہوں اپنے قبیلے دی خاندان دی سر براہی سوپی میں دی پھئیے میں انہوں سے دعا کرے نا اللہ آسانا انداز نال انہوں برادری دے سارے معاملہ سبھالا دی توفیق عطا فرماو بن طرح found製 چنہ بن طرح بن طرح بن طرح موسیقی والحمدللہ رب العالمین ربنا اغفر لنا والاخوالن الذین سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا اینکا رعوف الرحیم پڑے سارے جتنے متعلقین دوخ سابام دنیا تو چلے گئے میں پہلے بھی عرض کر چکا فوت منوالے سب تو زیادہ بخشش دی دعا دے محتاجوں دن اللہ تعالی سارے سارے متعلقین آل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے اللہ آلہ درجہ تنال مالا مال فرماوے زندگی دے اندر جیریاں کمی بیشیاں ہوگئیں اپنی رحمتنا اللہ معاف فرماوے اور رب العالمین سانوی سارے زندگی ہر قسم دی نافرمانی تو محفوظ رکھے دنیا آخر دیاں پریشانیاں تو اللہ معفوظ فرماوے اور اللہ کریم سارا خاتمہ وی ایمان تے امال سالحہ تے فرماوے تو اڑے سارے جتنے متعلقین بیمارین اللہ سارے بیمارین وصیحت کاملہ عجل عطا فرماوے پریشان حال دوستانیاں پریشانیاں اللہ دور فرماوے اور ایسا امتحانات قابل نے رب العالمین سانو امتحانتو محفوظ فرما ربنا ولا تہب ملنا مالا تا قتلنا بی وافونا وغفلنا ورحمنا انت مولانا فنسرنا لالکوم القافرین اللہم انا نسألوکا موجبانت رحمتکا وعظائم مغفراتک رب اغفر ورحم و تجاوز ما طالم انک انتا العزو الاکرم اللہم انا نسألوکا الہداوتوکا والعفاف والغنا اللہم آسن آکے بتنا فی امورنا کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ صلی اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہی محمد وآلہ وصحاب اجمعین برحمت طرف حلی اینطا شریف رکھی موسیقی